موسیقی میرا نام ڈاکٹر آیاز میمن ہے اور میں یہاں ایلتا بیٹنری آفیسر پولٹری پروڈکشن میں اپنی سرویسز کو انجام دے رہا ہوں تقریباً دو مہینے ہوئے ہیں ہمیں اس سینٹر کی آپننگ میں اور دو مہینے سے جب سے ہی نیو سینٹر ایک آپن ہوا ہے جب سے ہم ہی نیو سینٹر ملا ہے ہم یہاں پر پولٹری سرویسز جو ہے وہ ہمارے جو فرمر ازرات ہیں پولٹری اینڈ برڈز ہیں تو انکو ہم سرویسز دے رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ آف سن کی طرف سے لائیو سٹاپ اینڈ فشیز ڈپارٹمنٹ پولٹری ونگ کی طرف سے ہم جو ہے انہیں کمپیٹ ویکسینیشن اور تمام جو اوپی ڈی کے اندر ٹریٹمنٹ وغیرہ کی جاتی ہیں اور پولٹری اینڈ برڈز وہ ہم فری آف کاسٹ نے توائی کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس دیلی کی اوپی ڈیز بھی آتی ہیں جن میں ویکسینیشن بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو آتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ پر آم کر رہے ہیں سر ہمارے پاس جو دو مہینے کے اندر کیس آئے ہیں وہ وائرل کیسز زیادہ آئے ہیں جس میں انڈی کی کیس تو بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایوین انفیونزہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فاؤل پاکس ہیں وہ کیسز بھی آئے ہیں تو جب کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم پہلے ان کی ٹریٹمنٹ چلاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ان کو دینے کے بعد جو بقایا ان کا جو شیئر ہے انہیں ہم ویکسینیشن کی بھی ایڈوائز کرتے ہیں چاہے وہ ویکسین کروائیں اور ہم یہاں پر لوگوں کو بہت ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کروائیں تاکہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ ان کے پرندے بیمار نہ ہو نہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے تو ہمارا ویکسینیشن کے پر کام بہت اچھا ہے ہم انہیں بہت ایڈوائز بھی کرتے ہیں اور یہاں کے جو قریب کے ویلیجز ہیں وہاں پر مختلف کیمپس بھی اورگنائز کی جاتی ہیں جو میں ڈائریکشنز دیتے ہیں ان کے حوالے سے تو ان کے گاؤں میں بھی جا کر ان کے گھروں میں بھی جو ان کے پاس محلے میں جا کر ہم نے ویڈنس پروگرام دیتے ہیں کہ وہ اپنے پرندوں کو مختلف بیماریوں کی حوالے سے پرندوں کے پرندوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں ہمارے جو بی جی صاحب ہیں لائیو سٹاک کے نظیر حسین کلوڑو صاحب ان کے کہنے پر انہوں نے کراچی کی ضرورت کو سمجھا انہوں نے مزید پانچ کولٹری سینٹرز کی اوپی ڈی کا اضافہ کیا تو جو سینٹر ہمارے ایریا میں آتا ہے جو فارمر جو ہم تک پہنچ نہیں پاتے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں وزٹ کر لیتے ہیں وہ ہمیں کال میں بتا دیتے ہیں ہم انہیں وزٹ کر کے وہ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں یا ہم انہیں یہ کہتے ہیں آپ کے پورے ہرڈ بھی بیماری ہے تو آپ کسی ایک پرندیوں کو لے کر آ جائیں تو ہم یہاں پر کبھی کبھی ان کا پوسٹ نوٹم کر کے جو بھی دوائیوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں انہیں سپلائے چین کے ساتھ دے دے کافی لوگ ہیں ہم وزٹ پہ بھی جا چکے ہیں لیبر اسکوائر جا چکے ہیں قائد آباد جا چکے ہیں یہاں پہ قاسم تاؤن ہے پیچھے وہاں جا چکے ہیں پیچھے رزاکہ باد ہے پیپری ہے گلچنے حدیر ہے تو انہیں اریاز میں ہم جا چکے ہیں اور ان کے پولٹری شیڈز کو بھی وزٹ کیا ہے بیک یارڈ پولٹری فارمنگ کو بھی وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہم نے ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ پروائیڈز کی ہیں اور جہاں تک کہ لوگوں کے اویرنس کا سوال ہے کہ ایس پر ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں جو ہمیں ڈائریکشنز دیتے ہیں ہم لوگوں میں ہم گاؤں میں جا کر وہ ویرنس پروگرام بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ایک پولٹری گروپ بنا ہوا ہے تو اس کے تھرو بھی ہم لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے ان کی ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں گائیڈز کرتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کے چینل کے توصل سے بھی ہم لوگ یہی گزارش کریں گے کہ بینس کالونی گورنمنٹ ویٹنری ہسپیٹل لانڈی کیٹل کالونی روڈ نمبر 5 پہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے پولٹری اوپی ٹی بھی جو اب سٹارٹ ہو چکی ہے آپ اپنے پرندے اور وہ چیزیں لے کر آئیں ہم انشاءاللہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ پروائیڈ کریں گے آپ نہیں آسکتے ہمیں کال کریں دیورنگ گورنمنٹ ٹائم جو ہماری جاپ کا ٹائم ہے 9 to 5 ہم آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے اور آپ کو کمپلیٹ سروس پروائیڈ کریں گے ہمیں جو یہ بیلڈنگ آلاؤٹ ہوئی ہے یہ ریسینٹلی ٹو منٹس ہوئے ہیں کہ ٹو منٹس ہوئے ہمیں یہ بیلڈنگ آلاؤٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس یہاں پہ تھری رومز ہیں اور ایک ہال ہے تو وقتن کے حساب سے جب چیزیں ہیں نیو آفیس ہوئی ہے تو ہمیں فنیچر کی تھوڑی کمی ہے الیکٹرک سٹی کے کچھ مسائل ہیں اور کچھ وارٹر سپلائی کے مسائل ہیں پر ان مسائل کے اوپر ہم نے اپنے ہائر آثورٹی سے بات کی ہے جو ہم بڑا خوش ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پور امید دلائی ہے اور ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل 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 وہ ہمارے ان چیزوں کو سنیں گے اور ہمیں فنیچر پروائیڈ کریں گے ایک جو چیزیں ہمارے ریکائرمنٹ کی ہیں لائک آؤپریڈی لائک آسرویسز جو بھی چیزیں ہمارے یہاں پر ریکائرمنٹ کی ہیں وہ پروائیڈ کریں گے اچھا یہاں پر ہم دو ڈاکٹرز پلال پوائنٹ ہیں ڈاکٹر آیاز مون میں اور ڈاکٹر زاکر مربت تو ہم دونوں کی طرف سے ہمارے جو پولٹری حضرات ہیں برڈز جن کا شوق ہے بیک یارڈ پولٹری فارمنگ ہے پولٹری سلیٹڈ برڈز جو بھی ہیں ان کے لئے میں ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کسی بھی قسم کا برڈ بیمار ہو جاتا ہے یا برڈ میں کوئی بھی وائرل یا بیکٹریل انفریکشن آ جاتا ہے اور آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہو پاتا تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس برڈ کو اس ہرڈ سے الگ کر دیجئے اس ہرڈ سے الگ کرنے کے بعد آپ اس پر ڈاکٹر سے رجوع کریں ورنہ جب تک وہ برڈ اس ہرڈ میں رہے گا تو مزید آپ کے برڈز یا پولٹری جو بھی چیزیں ہیں ان کو بیمار کرے گا اور دوسری میں ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ بلا خوف اور بلا کسی ڈر کے ملکل لانڈی کیٹل کالونی روڈ نمبر پائیو گورنمنٹ بٹنری آسپیٹل آئیں پولٹری آپیڈی یہاں سٹارٹ ہے جو ان کو سرویسز چاہیے ویکسینیشن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنے برڈز لے آئیں تو ہم وہاں پر پروائیڈ ہیں ہائیڈ ہیں یہاں پہ پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے تو ہم ان کو انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا جو ہمارے پر سرویسز موجود ہیں اس انڈورمنٹ کی طرف سے ہم انہیں بالکل فری آف کاسٹ پروائیڈ کریں گے